اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة الاولیاء یہ وہ نماز ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ نماز ایسی ہے کہ اگر اس نماز کو کوئی انسان کسی بھی مطلب کے لئے پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کو وہ مطلب عطا فرمائے یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کسی خدا کو کوئی شخص خدا کو چاہتا ہے یعنی یہ چاہتا ہے کہ مجھے خدا مل جائے تو اس نماز کے ذریعے اسے خدا بھی مل جائے کوئی مال حاصل کرنے کے لئے پڑھنا چاہتا ہے تو مال مل جائے کوئی اولاد کے لئے پڑھنا چاہتا ہے تو اولاد یعنی میں بتانے کا مقصد ہو کہ جو بھی جائز مقاصد ہوا اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یہ نماز آپ نے اگر پڑھا تو انشاءاللہ تعالی وہ جائز مقاصد آپ کے پورے ہو جائے امام زاہد رحمت اللہ تعالی جن کا نام پورا امام زاہد احمد ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس نماز کو حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھا اور صلاة الولیاء اس لئے کہتے ہیں کہ نماز تو نفل ہے لیکن کیا ہے اولیاء اکرام سے چلتا وہ آ رہا تو ایک ولی نے دوسرے ولی کو عطا کیا دوسرے نے تیسرے کو عطا کیا تو یہ انہوں نے عطا کیا تو اس لئے یہ صلاة الولیاء کے نام سے مشہور ہو گیا اس لئے یہ نفل ہی ہے اور نفل عبادت تو کرنا ہی ہے حدیث سے بھی ثابت ہے تو امام زاہد احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نماز کو حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھا اور پڑھا پھر فرمایا کہ میں نے خدا کو طلب کیا تو میں نے خدا کو پا لیا حضرت ابو بکر آیاز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اسے بمطلب مال پڑھا تو مال کسیر حاصل ہو اور حضرت ابو القاسم نے علم و حکمت کی طلب کے لئے پڑھا تو انہیں وہ عطا ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ جس بھی طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیا ہے وہ مال آپ کو عطا ہو جائے گا یہ صلاة الاولیاء اس کی برکتیں یہ ہیں کہ جس بھی طلب کے لئے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو کیا ہے وہ عطا فرمائے گا اس کی ترقیب یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ صبح کے جو فجر کی نماز ہوتی ہے فجر کی نماز سے پہلے جو وقت ہوتا ہے جو تحجد وغیرہ کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ کیا کریں دو رکات صلاة الاولیاء کی نیت کریں یعنی اس طریقے سے کریں کہ میں نے دو رکات نماز نفل صلاة الاولیاء کی نیت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے موں میں رکابہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ پڑھنے کے بعد یہ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد سنا پڑھیں اور سنا پڑھنے کے بعد سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور سات مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ کافرون یعنی پلیہ ایوہل کافرون پڑھیں اور اس کے بعد رکو کریں سجدہ کریں پھر دوسری رکات کے لئے کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکات میں بھی سات مرتبہ سور فاتح پڑھیں گے اور ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھیں گے یعنی کُل ہوگ اللہ ہوادا اللہ حسن سلام پڑھنے کے بعد یعنی پھر راہو کریں گے سجدہ کریں گے قائدہ کریں گے سلام پیر دیں گے سلام پیرنے کے بعد دس مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں گے کلمہ تمجید کون ہے سبحان اللہ والحمد لیلہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا ب اللہ العلی لازیب یہ کلمہ تمجید دس بار پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک سو مرتبہ یعنی سو مرتبہ کیا پڑھیں گے یا غیاصل مستغیسین اغیسنا یا غیاصل مستغیسین اغیسنا یہ سو مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جب یہ پڑھنا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ صلات الاولیاء کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو بھی مطلب ہے آپ کو عطا فرما دے گا اور آپ کے مطلب پورے ہو جائے گے السلام